ساڑھے سکھاں تے بچے جے گداری ختم ہو جے میں کہنا اس تو وڈی قوم زندگی جنہی ہو سکتا ہے اور میں اس کھر کے ادھا پر اللہ کیتا ہے تاکہ میں لوکاں نو ادھا سکھاں کہ اسی کتے ساڑھے جے کمی ہیں جے آپ کو کمیاں دور کر لیے تو ساڑھے تو وڈی جرنیل قوم اس دنیا جے ہی نہیں تو یہ ایسی ماں ہے جیڑی میں نے دس سو میتہ نہیں دیکھیا پچھلے میرا خوی پچیس سالہ تو جیڑی اپنے پتروں یا اپنے بچے نوں دو دو پیاؤں دی ہوئے اور گروہاں دیا گرلہ سنو دی ہوئے یہ تیر ہے کہ تھے گئی ہے ساریاں جمینہ تو اسی لیلہ کے ٹھیکے دے کے بلڈنگاں بنا دی ہیں یہ میری ڈریم ہے کہ سکھ اتحاس ہوتے بہت کچھ کیتا جائے گروہ مارا جمینہ شکتی بکشن ہونا دے حکم لاری سارا کچھ ہونا ہے گروہ کر دے تے بھئی جنہیں ساڑھے شہید نے ساڑھے گروہ نے ساڑھے ساڑھے سکھی ہے جڑی اپر فلت ہوئے دے ادھے ہوتے فلمہ بنایا جانے اپیسوڈز بنایا جانے یوگراج سنگھ سپتر شہید بابا دیپ سنگھ جی دی فتح سارے قبول کرے ہو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سار آسی آج چپچہ کر آنگے پنجاب دے ویراثت بارے پنجاب دے اتیاس بارے کی ساڑھے ڈڑھا یوٹ ہے وہ اپنے پی چھوکڑتوں پچھا ہوندہ جاندہ ہے ساڑھے جڑی نمی جنریشن ہیں انہوں نے اپنے جو ساڑھا سکھاں دا گروہوں دا اتیاس ہے یا کہ لو وہ بھی پانچ پیارے ہیں دے نا تک نہیں پتا اس دے بارے توسی کچھ ساڑھے درشنم چند نہ پاؤ بچے ہیں کوئی کسور نہیں جنریشن کوئی کسور نہیں ساڑھے ماں باپ دا کسور ہے ساڑھے بڑھ بڑھے رہے دا کسور ہے بچہ پیدا ہوندہ ہے وہ ماں جڑی ہے وہ انہی بیزی ہے وہ نوکران انہوں نے کہا دیں دے پائی ہے انہوں دودہ دے پیا دیں تے میں جڑا چلی ہیں کٹی پارٹی تے میں چلی ہے در تے میں چلی ہیں ادھر کوئی ایسی ماں ہے جڑی میں نے دسو میتہ نہیں دیکھیا پچھلے میں رکھا بی پچیس سالہ تو جڑی اپنے پتروں یا اپنے بچے نو دودھ پیاؤ دی ہوئے اور گروہاں دیا گلہ سنو دی ہوئے میں تھو نو اپنے ماتا جی دی گل سنونا کیونکہ میں ہر ویسیچ اپنی گل ضرور کردہ جو میرنا ہویا ہے میں سین جانچ پڑے ہیں انگریز ہیں دے نال پڑے ہیں اٹھارہ بی سال میں نو ہندی نہیں لیکھنی ہوں دی میں نو پنجابی نہیں لیکھنی ہوں دی میں نو پڑھنی نہیں ہوں دی پر میں کوشش کرنا پر میرے ماتا جی نے میں نو پنجابی پڑھنی سکھائی گروہ گرانسا مار آئی تو گروہ گلہ سکھائیاں گروہ پی رہاں دیا گلہ دسیاں ایوی دسیاں ایوی دسیاں ایوی کمیں زندگی اپا کٹھنی ہیں کمیں رہنی ہیں تو میں سمجھ دا ہوں ساری چیزیں جنیاں میرے وچ آئیاں او میرے ماتا جی دے تی میرے پتا جی دین ہے میں نو تی اپا جی اپنی جنریشن نو ماں پیو دسن گئی نی ہون اپا کہہ دنیا بھائی پوت چلن لگ دا تو بول پاپا تو گئی ممی تو گئی ڈیڈی میں تنی کسے ماں باپ نو کندے سنیا کہ پای تو گئی وائی گروہ کہ ساتنام سری وائی گروہ پہلا لفظ بندے دے موچویں نکڑنا چاہید ہے سو جو جو دین تسی اپنے بچیاں نو دیوں گے ینگسٹرز نو دیوں گے اسے طرح دے وہ بند جان گے اور جو آج حالات بنے ہوئے نے اپنی ینگر جنریشن دے تو اسی انہوں نے کسوروار نہیں کسوروار آپاں تے اپنے وڈ وڈے رہے ہیں جنہ نے اپنے بچیاں نو آپاں سکھایا ہی نہیں بھی گروہ پیر کون سی گروہ کی سی گے شہید کی سی گے پیر پکمبر کی سی گے تے ہندوستان تا جیڈا ویراستہ او کی سی سو آئی تنک ہونا تا کوئی کسور نہیں اپنے ماں باپنو سوچنا چید ہے سر جو اسٹم پنجاب دے جڑی ایگری کلچر اٹھا لگی ہے جڑے ساڑے بچے ہیں کسان جڑے سی گے انہوں نے بچے آج ایش پرستی آڑے پاس تورپے نے گڑیاں لیلہ کے تورپے نے جڑی سارا دا سارے کسانی جڑی ہے وہ ایک دوجہ سوگیاں دے جڑے ساڑے لیورا راندے انہوں نے حق چلی گئی ہے تے ایدے بارے دستو تسے کی ایک ساڑے سیکنڈ چیز جڑی ساڑی وراندے سگی آرگینک کھیتی روڑی کھا دنا ہندی سی جڑی ہونے ایکسیس پیسیس سائیڈز دا شرکا ہو رہے ہیں یوریا کھا دا شرکا ہو رہے ہیں اور بماری بماریاں دا اسٹم پر مار پئی ہوئی ہے تے ایدے بارے دوستو تسی کی ساڑوں پہلی گالتا پا جی کھیتی رہے کتھے گئی ہے ساریاں جمین نا تسی لیلہ کے ٹھیکے دے دے کے بلڈنگاں بناتی ہیں میں دا پنجاب دے پچھ جاننا آج تو چاڑی بیاری سال پہلا کھیت کھلیاں نظر آن دے ہندے سی جٹا دے منڈے جیمی دانا دے منڈے سارے کٹھی ہو کے کھیتی کر دے ہندے سی میں نو یاد ہے جگیانے ساڑے پنٹ کنیچ وغیرہ ریتے ہندے سی ہوتھے موگفلیاں لوگ بیدے ہندے سی میری ماں کھڑ کے موگفلیاں اچھاندی ہندی سی نال لیبر بھی لگی ہندی سی ڈال جٹا دے مڈے بھی کام کرتے سی بندے بھی کام کرتے سی او جڑا اپا اس تو بعد پھر جی اسی وکھ رہے ہونا ہے جی اسی علاقہ ہونا ہے ساڑی پرائیویسی جنہاں پڑھ لکھ کے گئے ہیں انہیں ہی اپا خراب ہو گئے ہیں میں ہمیشہ گل کے نا آن پڑھ سے آنا تے پڑھے آ لکھا مورک اپا مورکھ آنے پڑھ لکھ کے سارا کچھ توڑتا زمین نا دے وچھو پیسے کمانڈی جی لال سا ہے اپا نو اور تھے بلڈنگاں کھڑیاں کرتیاں بناتیاں تھوڑے سامنے دیکھو پنجاب دے وچھ کی حال ہے میں انہوں کو داز دے کسے جٹ کوڑوں تھے کو سو کے لجمین ہوئے جتے ہو کھیتی کر دا ہوئے یا انہیں باگ کے نوہ دے لائے ہونا کہتے ہیں مقصر تھے بارڈر کرنی تا انہوں جا کے جرور ملتا ہے سو آئی ٹھنگ اے جنیاں چیزاں نے اے اے اپا ہی خراب کیتے ہیں ہر چیز اپا پیسے دے لالچ ہی خراب کیتا ہے دوجہ پرنٹ دے وچھ جاد کٹھے اپا سانج رہنے سی کٹھے اپنی سانج ہندی سی جوائنٹ فیملی ہندہ سی تا سارا کچھ بڑا ودیاں چلدہ سی سات وجہ روٹی کھا کے سارے سو جاندے سی نو آج دنوں تین وجہ اٹھ دے سی بانی کیرتن سارے کر دے سی اس تو بعد جاٹا اپنے اپنے کھتا جا حال جوڑ لیندے سی ٹریکٹر چلوندے سی دپیرے سویرے پھر آتھے اتھے اتھے انہوں دا بریک فرس ہندہ سی اتھے لنچ ہندہ سی چنگی تکڑی کھراک ہندی سی اے لالچ نہیں سی اے لالچ نے اپا نو مارے آئے اے پیسہ جیڑا ہے گا اے بس کوئی نہیں تو اپنے گروہ صاحب نے آکھا ہے نا بھی کام کرود دو مو لوب ہنکار اے پانچ چیچا جیڑی ہیں تاتنے اے نا رہے اپنو خراب کر رکھے ہیں ہونہ میں نو یاد ہے بھی ساڑھے ہوتھے پندہ کرنی ہے دو پنجاب دے بچے کہ تا ہے پہلی دی قیمت دو ہجار رپیہ قلعہ یا پدرس رپیہ قلعہ ہندی سفر جاٹ کہندے سی نہیں پائی میرے کوڑ بھی کہلے میں پنجاب کے لیے دا فارم بنوڑا ہے میں سو کے لیے فارم بنوڑا ہے وہ میند کر کر کے جوڑ کے کرتا سی اور موسٹ لی کھیتی ہی آپ لوگ کر دے سی پھر اس تو بات جاتا سی کمرشلیزم لے کے آئے ہوں جی آپ بیلڈنگا بنوڑی ہے جی آتھے میں سوسائیٹی بنوڑی ہے جی فلانا جی اے میں نے انہوں جیلہ کہنا اے بڑیاں مٹھیاں جیلہ نے اے جیلہ تسی بنائیاں نے جٹا دیاں جمینہ لے لے کے انہوں لالچ دے کے پڑیاں بڑیاں کمپنیاں نے بھی پیسے لو جی کروڑا رپیہ ہوڑے جڑے جٹ دے مڈے کوڑے جی نے جانا سویرے کھیتی کرنا شاہ انہوں کروڑ رپیہ جدہ آو گا تو میں دوسو پا جی پھر کی کرو گا کس شانہ جیلو کہو گا بھائی میں سو کے لے ہور لینا یا میں تھے انویسٹ کرنا باقی تا جٹا دے مڈے آنے اپنے جڑے کھیتی کر دے پنجاب چے سو میں سمجھ دا پنجاب دی ترتی نو پنجاب دے ویسے نو تے پنجاب دے نوجوان نو ختم کرنا نے ایک کمپنیاں نے بڑیاں بڑیاں سوسائیٹی آنے لوگ جینا نے جمینہ ختم کر کے دے بلڈنگاں خڑیاں کرتی ہیں اس کر کے سٹے ستیاں نا سویا ہے اور توسری ہو تو دیکھو نا خاد پیندا سی جڑا گوہا کودا ہوندا سی ہو کٹھا کر کے گوہا مج جاندہ گاہما دا وہاں پا خاد پوندے سی نیچرل کیا فصل ہوندی سی اور توسری یہ دیکھو اس خراغ نو کھا کے کڑے 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 ڈیل ڈور کڑے کڑے بندے سی میں اپنی بھی گال کرتا ہوں میری پینڈ سال دی عمر ہوگی تے میں ہونو بھی انتہ باجرہ کسی نے سنے ہو نا باجرے دی روٹی کے اوو وچ دے سی پا کے تے شکر شکر پا کے سی دو ٹائٹے کلو پی جاندے سی آج بھی ہونو بڑی نیچرل مل دی سی پھر اس طور پہ لانے چاہ کے آج میں سبجی منڈی لگ رہی ہے جی فلانہ لگ دیکھتے دیکھیں سی سبجی منڈی لگ دیکھیں سو آج تینک سارے جننے بھی کم ہوئے نے پیسے دے لالچ ہوئے نے اور اے دے بچ میں سمجھ جانا ساڑی گورنمنٹ ساڑی لیڈر ساڑی سوسائیٹی اس سارے جمعے بارے ایک ساڑی انڈیا دے ایک سکم سٹیٹ ہے جتھے ایک سی ایم آئی سی مسٹر چیم لنگ ہاں 2003 دے بچ آئی سی گئے انہوں نے اتھے ایک رول پاس کرتا سی بھی جڑا بندہ پیسے سائیڈ دا شرکا کرے گا انہوں عمر قید ہوئے گی انہوں نے لائی بناتا سی حالات بنیا ہو ہے کیونکہ آپ انہوں جیلڈ چاہی دی ہے جس انہوں وضیہ صحیح چاہی دی ہے تے یہ رول سارے سٹیٹا چاہی نہیں لگو ہو سکتا پنجاب ایک ایگری کلچر سٹیٹ ہے تے ایتھے تا میرے ساپ سے جو اتھے سکم چاہ ہو سکتی ہے اے رول لگو کیتا جا سکتا ہے ابھی جڑا پیسے سائی شڑکو گا انہوں عمر قید ہوئے گی تے ایٹی فائی پرسنٹ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ انڈیا دی جڑی آہ جڑی آرگینک پروپ ہندی ہے اتھے ہی پریڈوس ہو رہی ہے سکم اے دے بارے تسی پا جی تسی گلوں کرتی بھی جتھے بندے نو بندے نا پیار ہندہ سی یہاں کسی سٹیٹا دے وچ ایک دوجہ نا ستکار ہندہ سی بیتھے ساڑھے دیش دی یا ساڑھے علاقے دی جڑی نسل بڑی چنگی ہونی چاہی دی ہے بندے بڑے تکڑے ہونے چاہی دے گلہ آپ آؤں کرتی ہیں میں سر تسی میری تسی میری گال کاٹتی بیچ میں گال کچھ اور کرن جا رہا ہے آپ پا جیڑی گال تسی کیتی ہے ابھی لگ ہونا چاہی دے ہونا چاہی دے جتھے تھوڑے کرتا درتا نے تھوڑی کنٹری نو چلون والے بندے نے تھوڑی سٹیٹر نو چلون والے بندے نے جہاں تو انہ دے ٹیڈنی پار رہے پیسے آنا پیسے چاہی دے پیسے چاہی دے پیسے چپنے تھوڑا ہے ایسے نہیں کیا جی اپنی سوچ بدل نہیں پہنی ہے ایسے تسی لاؤ پاس کر دو میں فار اگزمپل آہ تسی ریڈ لائٹ تے کھڑے ہو جو تسی دیکھ لیو دس بندے تھوڑے سامنے ایڈیوکیٹڈ لوگ ریڈ لائٹ کراس کر کے چلے جانے چھوٹی جی کر لے کیڑا لاؤ ایتھے نا کوئی لاؤ ہے گا تے نا کوئی لاؤ فالو کرتا ہے تسی آج جیڑے بھی آج زیر جیڑی اپا کھا رہے ہیں اپنے ٹڑتے وچھ جاری ہے میں نے دسو بھی کنے کے بندے ہیں جی نے چک کے اندر کرتے ہیں جیڑے انہیں اپنے لاغو کرتا ہے بس کہتے ہیں نا یہ سی آ کر لینا سو پیچھا دے دنیا ہاں کر لینا ٹیلی ویجن تے آیا نا پھلانا 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 ہو گیا تو دیٹ سیٹ بس اینا کی کم ہے باقی ایک کم او دو ہندے ہندے باقی جیدہ بندے نو بندے نا پیار ہوئے تو نو میں نا لگاو ہے میں نو تھوڑا نا لگاو ہے جیدہ پا نو آج دیڑھ سو کروڑ جنتا ہے میں گنا دنیا جانی جنتا ہے تو اسی یہ گالنو کیوں نہیں من دے کے سارے دے سارے لیڈر کٹھے ہو کے ایک کوشش کر رہے ہیں بھی ادی جڑی ہے گی یہ پاپلیشن دنیا دی اے نو وینش کر دیتا جائے تاکہ یہ سارے سوہی رہی ہے آتا ساڑی سوچ ہے سو پا کتھے تورے پھرتے ہیں جو اپنا پنجاب دا اعتیاس ہے وہ دے تے ات کو اڈی اڈی فلم ہے جڑی تُسی جنہوں آن کر دے ہو آہ قویسٹ آہ قویسٹ ریمپلی فلم آہ جی آہ جی آہ جی آہ جی ادھے بھی تُسی اپنے سکھ جڑی انگلو وارز ہوئی ہیں جڑی ہیں پسٹ انگلو میں جندگی دے بچ ہمیشہ کوشش کی تھی میری ایک ڈریم ہے کہ سکھ اتحاس ہوتے بہت کچھ کیتا جائے گروہ ماہ راج میں شکتی بکشن ہونا دے حکم لاری سارا کچھ ہونا ہے گروہ کر دے تے بھئی جنہیں ساڑھے شہید نے ساڑھے گروہ نے ساڑھے ساڑھے سکھی ہے جڑی اپر پر فلت ہوئے دے ادھے اتھے فلما بنایا جانے اپیسوڈز بنایا جانے نیٹ فلیکس واستے اپا نو چیزاں سیلیکٹ کیتی ہیں جانے اتھے چلے نا تے اے قویسٹ ریمپلے فلم تے بچ میری وائیف نینہ جی تے اے آمیتوج گرگ جی ہے پارٹنر نے میں تا انہا دا ایمبیسڈر ہے گا تے کوشش کر رہے ہیں ابھی اے ہو جے اپرا لے جڑے ہیں گے اے ہو جی بڑی کمپنی آہ جی کوشش کر رہی ہے اپنی سکھینو یا کسی بھی ڈیلیجنو بارندی او دی مدد کیتی جائے جانگ نامے دی تو ہی کال کیتی ہے میں سمجھ دا کہ سکھ احتیاس جا تک مہارجہ رنجیس سنگھ جی جی ہندے سی اور حریس سنگھ نڑوے جرنیل جی ہندے سی تا 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 تک سکھان دی ترتید کسی نے پیار نہیں پایا سو اس انہا دے جان تو بات انہا دے چلانا کرن تو بات جنے بھی ساڑھے جرنیل سی اوہ ساڑھے سکھ بہت کمجور ہو گئے اور اے جانگ نامہ جی دی اپا فرسٹ انگلو انڈین سکھ وار اپا کہنے آہ وار تا پہلا بھی گوڑے نے بڑی کوشش کی تی پر اپا انہوں بڑھن دیتا نہیں پنجاب دے بچی ٹھیک ہے اپنے سامنی ہویا ہے تے اوہ دو جاتا کمجور ہو گئے تے آئی ٹھنک اوہ بڑا ضروری سی کا دسنہ جو میں سوچ دا ہوں کہ سکھان دے بچ پرابلم کی ہے اسی کسے نزیدہ کے سٹڈی نہیں کیتا بھی ساڑھی سکھ کمیونٹی دا یہ حال کیوں ہے سارنو کیوں ساری دنیا چے جا کے کھلڑ کے گل کرنی پہن دی ہے ہلا اپنے دیش چے نہیں کر سکتے تہے بھی زندگی چے سوال اپا کیتا ہے نہیں کیونکہ اسی آپ ہی ساڑھے وچ ہی گدار نے تُس ہی یہ پڑھو آہ بندہ سنگھ بہادر جیدہ اتحاس سارے جننے بھی بدوان اپنے نو کہیں دیکھو ہوں دے نے اوہ گروہ مارا ہے تو تھا پڑا لے کے گروہ مارا ہے تو تیت ششتر لے کے جب تو چلے ہے چل کے لاہور تک جڑی ہونا دی آہ جنگل لڑائی ہے اوہ کیوں جت دے رہے کیوں کر دے رہے کیونکہ تو سارے سکھ کٹھے ہوکے چل رہے سی لاہور جد بندہ سنگھ بہادر نے ٹیک کی تا سامنے کی دیکھتا ہے کہ سامنے کتار دے وچھ اوہ سکھ کھڑے نے اوہ لوگ کھڑے نے جیڑے کدے اوہ نہ دے نار مڈی نہ مڈا لاکے لڑ دے ہوں دے سی اوہ بک گئے مگلہ دے نار رہا لگا ہے اس اچھا ہے پہلا تو اس گلدہ دو تفسیز کرنی بہت جلوری ہے میں نام لے سکتا اوہنا بندیاں دے بوتا سنگھ بندتا سو جننے بھی بندے اوہ نار کھڑے ہو تھے کیونکہ جد گروہ صاحب نے بندہ سنگھ بہادر جی نوہ تھاپڑے آسی جرنیل بنایا سی تا بڑے آنو روز سی اوہ ہی بندے نے جنہو روز سی کہ جی سانو چھٹ کے آسی گروہ صاحب دے انی سیوہ کیتی گروہ صاحب دے نار رہتے گروہ صاحب نے ایک آہ چک کے بندے نوہ سنگھ بنا کے تنوہ تھاپڑا دیتا ہے جیلسی سی کیوں ختم ہویا اوہ تھے بندہ سنگھ بہادر جی کا اپنی سوچ لکھ دے لکھاری لکھ دا ہے کہ میرا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ پرائی شولوں کا مجھے خوف نہیں میرا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ میرے مجھے پرائی شولوں کا خوف نہیں در اس بات کا ہے کہ میری چمن کے پھولوں پہ آئی بہار کہیں اس چمن کو جلا نہ دے کڑا کے در دون نظر سینے چھوڑا ہے کہ وہ جرنیل کھڑا ہے گروہ صاحب دا تھاپڑا لے کے اور سامنے کون کھڑے نے اپنے شریک یہ ہوئی حال ہے جد ارجن کرشن مہاراہ انہوں کہہ رہا ہے کہ او جی سامنے میرے میرے رشتے دار میرے پہن میرے پائی میرے پھلانے میں شہشتر نہیں چکڑے تی پھر کرشن مہاراہ انہیں گیتہ دا گیان دیتا انہوں دسیا پھر انہوں شہشتر چکے پھر لڑائی ہوئی او تو بندہ سنگھ بہادر واپس ہویا تے انہوں سنگھ بھی در ماراہ نہ بھائی ساڑھے اپنے سنگھ سی ساڑھے سکھان دے پیچھ جگتہ داری ختم ہو جے میں کہنا اس تو وڈی قوم زندگی جنہی ہو سکتی میں نو دکھ ہے اس گلدا کہ گروہ صاحب دے ٹائم وی لوگ کا نے تو کھے کی تے میں تسی آہ آہ اناند پور صاحب دی جڑی لڑائی ہے جتھے چاڑی آہ آہ داس لاکھ دا آہ کے را پیاس ہی او دوں بھی دو سو سنگھ کھڑا ہو گیا بجستہ جانا ہے ساڑھے تک کاراڑیاں مار جان گیاں بچے مار جان کے سانو تنکھاو آنی پکھے تھے آئے کتھے لڑاں گے تو گروہ صاحب نے کیا پائی جی نہیں جانا جاؤ جی نہیں رہنا رہو او دو بھی چالی چلے گئے نا چلے گئے پھر مڑ کے وہ آکے لڑے پھر وہ شہید بھی ہوئے سب کچھ ہویا جنانیہ نے داستاوی تسی نمر دوں جا کے لڑو گروہ صاحب دے نال رہو ہاں ماہی پاگو جی تو اسی ہی زندگی دے بچے جیڑی سکھ قوم ہے سانو اے ہی نہیں پتا اسی ایک دوجہ دے نال ترنا کے میں تسی گردوارے دیکھو بار تسی ایتھے دیکھو ہر مندر صاحب ایتھے شتروں چھتری ہو رہے برا حال ٹنڈریاں والا اپنی گال کر رہے ہیں او کال تختلہ اپنی گال کری جاندہ مطلب ایک دوجہ دی نکتہ چینی کری جاندے نے جیک دے گروہ صاحب آ دے جاندے نا سکھانو بھی ایک مٹھ ہو کے ایک چندے تھے لے رہن ہے تے اے او قوم ہے جیڑی ساری دنیا تراج کر سکتی ہے آس اڈی پرابلو کہا تو انہوں نے بہت کسی مننے کون آپ اسی بیک دے باہن چیتی ہیں نا گال روڑا تے گل ہے بلو سٹار آپریشن کیوں ہویا یعنی جیہل سنگھ نے پریزیڈنٹ چٹھی لکھی ہو گی تا ہی ہوئے نا تو ساڑے اپنے لوگ کا جو جذبہ نہیں ہے گا سو میں سمجھ دا کہ جی سکھان دی آپ گل کریے آپ سے قوم دی گل کریے جنگنا میں دی گل میں دس رہ چونہ کہ سکھ کیوں ہارے مہارا جا رنجیز سنگھ دا راج کیوں ختم ہویا پہلا اس گلتے بچار کرنا بہت ضروری ہے اور میں اس کر کے ادھا اپر اللہ کیتا ہے تاکہ میں لوگ کنوں اے دس سکھان کہ اسی کتے ساڑے کمی ہیں جی آپ کو کمیاں دور کر لیے تو ساتھوں وڈیت جرنیل قوم اس دنیا ہے ہی نہیں